بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم نے الیکٹرو پلیٹنگ آف زنگ کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرو پلیٹنگ آف ٹین یہاں پر جو الیکٹرو پلیٹنگ کا ورڈ ہے یہ ہمارے پاس دو ورڈ کا کمبینیشن ہے ایک ہمارے پاس ہے الیکٹرو اور دوسرا ہمارے پاس پلیٹنگ تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا کہ الیکٹرو کا مطلب ہے الیکٹرک سیٹی اور پلیٹنگ ہم لیئر چڑھانے کو کہتے ہیں تو الیکٹرک سیٹی کے ذریعے ایک لیئر چڑھانا اور وہ لیئر ہم کس چیز کا چڑھائیں گے وہ ہم ٹین کا چڑھائیں گے تو اسی وجہ سے اس کو ہم الیکٹرو پلیٹنگ آف ٹین کہتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ الیکٹرو پلیٹنگ آف ٹین کا مطلب کیا ہے دی ڈی پوزیشن آف اتین لیئر آف ٹین اس کا جو سیمبل ہمارے پاس ہے وہ ایس ان ہے دی ڈی پوزیشن آف اتین لیئر آف ٹین اور ادر میٹلز بائی مین آف الیکٹرک سیٹی اس کارڈ الیکٹرو پلیٹنگ آف ٹین ہم نے ایک میٹل کے اوپر ٹین کا ایک لیئر چڑھانا ہے اور وہ لیئر ہم الیکٹرک سیٹی کے ذریعے چڑھائیں گے تو اس پرسس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو پلیٹنگ آف ٹین جیسے کہ اس سے پہل لیکچر میں ہم نے الیکٹرو پلیٹنگ آف ٹین کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا ہے یہ بھی ہمارے پاس سیم ہے دوسرا ہمارے پاس اس کا مقصد کیا ہے تو اس کا مقصد بھی ہمارے پاس سیم ہوتا ہے پروٹیکشن کروانا AGAINST KOROGEN تو اس کا بھی ہمارے پاس سیم مقصد ہے یہ بھی ہم کو پروٹیکشن فرام کرتا ہے کس چیز کو آئیرن کو یا اگر ہمارے پاس کوئی اور میٹل ہوتا ہے اس کو ہم کروجن سے پریونٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہم ٹین کی الیکٹرو پلیٹنگ کرتے ہیں دوسرا ہمارے پاس جو مقصد ہوتا ہے وہ اپیرنس ہوتا ہے اپیرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو لوکنگ ہے وہ ہمارے پاس خوبصورت بن جائے تو اس کا دوسرا مقصد ہمارے پاس اپیرنس ہو سکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس پرنسپل ہے تو پرنسپل میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ہمارے پاس ایک ٹینک ہوتا ہے اور وہ ٹینک ہمارے پاس سیمنٹ کا بنا ہوتا ہے یا گلاس کا بنا ہوتا ہے یا اوٹ کا بنا ہوتا ہے اور ایک انوڈ ہوتا ہے ایک کتھوڑ ہوتا ہے انوڈ کے اوپر پاسٹیو چارج ہوتا ہے اور کتھوڑ کے اوپر ہمارے پاس نیکٹیو چارج ہوتا ہے انوڈ ہمارے پاس اس میٹل کا بنا ہوتا ہے جس کو ہم ڈیپازٹ کروانا چاہتے ہیں کتھوڑ ہمارے پاس اس میٹل کا بنا ہوتا ہے جس کے اوپر ہم ڈیپوزیشن کریں گے فر ایسی 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 ا کے طور پر یہاں پر ہم یوز کر لیتے ہیں جب یہاں پر ہم الیکٹرسیٹی پروائیڈ کر لیتے ہیں سپلائی کر لیتے ہیں تو ٹین یہاں پر ہمارے پاس ڈیزول ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر ٹین کے جتنے بھی ہمارے پاس ایٹم ہوتے ہیں وہ الیکٹران کو لوس کر لیتے ہیں جب وہ الیکٹران کو لوس کر لیتے ہیں تو وہ الیکٹران اس وائر کے ذریعے یہاں پر کیتھوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اور کیتھوڑ کے اوپر چپک جاتے ہیں اور کیتھوڑ کو ہمارے پاس نیگٹیو بنا لیتے ہیں اب یہاں پر ٹین ہمارے پاس کیا ہے پاسٹیو چارج ہے اور کیتھوڑ کے اوپر ہمارے پاس نیگٹیو چارج ہے تو یہ ہمارے پاس مائگریشن کریں گے ٹورڈ دی کیتھوڑ اور الیکٹران کو دوبارہ ہمارے پاس ایکسپٹ کریں گے اسی طرح ٹین ہمارے پاس کیتھوڑ کے اوپر ڈیپاسٹ ہو جائے گا چپک جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو پلیٹنگ آف ٹن یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ٹن کی الیکٹرو پلیٹنگ کی کیتھوٹ کے اوپر اور ایڈ دین آخر میں ہمارے پاس کیا ہوگا یہ جو انوڈ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ختم ہو جائے گا اور یہ سارا کا سارا اس کے اوپر چپک جائے گا ڈپازٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم الیکٹرو پلیٹنگ آف ٹن کہتے ہیں آپ جو ٹین کی الیکٹرو پلیٹنگ ہوتی ہے یہ اگر کئی سے ٹوٹ بھی جاتی ہے تو پھر بھی یہ ہمارے پاس کوروزن کو پریونٹ کر سکتا ہے یہ ایبیلٹی ہے ٹین میں اب اینورٹ پر ہمارے پاس کونسا رییکشن ہوتا ہے اور کیطورٹ پر ہمارے پاس کونسا رییکشن ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اینورٹ پر ہمارے پاس اکسیڈیشن رییکشن ہوتا ہے یہ ہم نے ڈسکس کی ہے یہاں پر کیسے اکسیڈیشن رییکشن ہوتا ہے تو اکسیڈیشن رییکشن ہم کس چیز کو کہتے ہیں لوزنگ آف الیکٹران کو کہتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹن نے الیکٹران لوز کیے ہیں جب ٹن نے دو الیکٹران لوز کیے ہیں تو ایسے کیمیکل رییکشن کو جس میں لوزنگ آف الیکٹران ہوتی ہے اس کو ہم اکسیڈیشن رییکشن کہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اکسیڈیشن ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس highlight پر ہمارے پاس کونسی reaction ہوتی ہے oxidation reaction ہوتی ہے اور اگر ہم cathode کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تین نے again electron accept کیے ہیں اور gaining of electron کی وجہ سے ہمارے پاس جو reaction ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم reduction reaction کہتے ہیں تو cathode کے اوپر ہمارے پاس reduction reaction ہوتی ہے anode کے اوپر ہمارے پاس oxidation reaction ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس چوٹا سٹا پک تھا الیکٹرو پلیٹنگ آفٹن اس کو آج ہم نے ڈسکس کر لیا اوکے تینکس